میں جو ہم چپٹر ڈسکس کر رہے ہیں جس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم کسی بھی امیج کو کس طرح ریلیٹنگ کرتے ہیں کس طرح اورگنائز کرتے ہیں کسی بھی فوٹوز کو اس میں ہم جو نیکس ٹاپک کریں گے وہ ہے فیلٹرنگ اینڈ فائنڈنگ یور فوٹوگرافز یعنی کہ ہم ہم اپنی فوٹوگرافز کو کس طرح فیلٹر کرتے ہیں اور کس طرح ان کو فائنڈ کرتے ہیں یہ ہم دیکھیں گے ہم اس ویڈیو میں دیکھیں گے کہ کس طرح ہم کتنی ایزیلی اپنی فوٹوگرافز کو فائنڈ کر سکتے ہیں تھرو ہم فیلٹرنگ کے پروپرٹی یوز کر کے جو کہ اس کی بیلٹن فنکشن ہے ہمارے لائٹ روم اسینشل کا میں اس فولڈر میں دیکھتا ہوں کہ کس طرح میں نے ہم نے اس کے اندر ہر ایمیج کو اے ون سٹار ریڈنگ دییا اب ڈریکٹ میں ان سب کے ساتھ دیکھ سکتا ہوں کہ ایک ایک سٹار موجود ہے ہمارے پاس ایک بار ہے اوپر جس کے اوپر ڈیفرنٹ آپشنز موجود ہیں جو لائبریری فیلٹر کے نام کی ہے اس کو اگر میں بیک سلیش کی پریس کرتا ہوں تو یہ ڈیسپیر ہو جاتی ہے اور دوبارہ گین پریس کرتا ہوں تو وہ واپس آ جاتی ہے اب میں ایٹریبیوٹ پر کلک کرتا ہوں اور ون سٹار پر کلک کرتا ہوں میرے پاس ریزلٹ آ جائے گا جتنے بھی میرے پاس ون سٹار ایمیجز تھے وہ سارے اس میں آ گئے ہیں میں وہ سلیکٹ ایمیج کرتا ہوں جن کے پاس ٹو سٹارز ہیں ان سب کو ٹو سٹار میں کنورٹ کر دیتا ہوں اب میں نے ان سب میں ٹو سٹارز ان سب پہ ٹو کی پریس کیا تو میرے پاس ٹو سٹارز کی آ رہے ہیں وہ فیلٹر کرتا ہے سٹارز کی بیس پہ میں سیکنڈ سٹار پہ کلک کرتا ہوں تو آگے سے وہ ہمیں ٹو سٹار ایمیجز کھول دیتا ہے اگر میں کوئی فیلٹر یوز نہیں کر چاہتا تو نن کلک کروں گا اب میں فولڈر آف ایمیجز کو کلک کرنا چاہتا ہوں تو میں فولڈر پہ جاؤں گا کیٹلوگ اور آل فوٹو گرافز پہ کلک کروں گا اس کے بعد میٹا ڈیٹا پہ کلک کروں گا میٹا ڈیٹا جیسے ڈیٹا انسائٹ ڈیٹا یعنی کہ ایک فولڈر کے اندر جو فولڈر پڑا ہویا ہے اب میں یہ ڈیٹ یا ایئر کے اکارڈنگ اسے فلٹر کر رہا ہوں 2013 اور 2014 کے 2014 یا کوئی بھی فیبریری تھرڈ یا جو بھی کوئی بھی اس میں ڈیٹ یا کوئی بھی منت ہو سکتا ہے اگر فردر ریفائن کروں تو میں اس کے کیمرہ یا اس کے جو ہم نے ایکسٹرنل سورس کی بیس پہ بھی کر سکتا ہوں اس کے علاوہ میں اسے لیبل اور لیبل کی بیس پہ بھی کر سکتا ہوں اس میں کولمز ایڈ کر سکتا ہوں جب میں ٹیکسٹ اور ایٹریبیوٹ یہ دو پروپٹیز یوز کریں گے تو میرے پاس ان کے ساتھ ساتھ رینکنگ بھی آ جائے گی ریٹنگ بھی آ جائے گی ایمیجز کی جو کہ اس فولڈر میں شو ہو رہا ہے ریٹنگ بھی آ جائے گی